آدھا آپ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ٹائمز میں ہوں اثر پری بستگی میرے فرم میں جو شخصیت اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نور نماز خان صاحب ہیں وشتہ بائیس سال سے ایجوکیشن کے میدان میں اوخلا میں ایک بڑی سرگرمی انجام بے رہے ہیں اسٹیٹی پوائنٹ سے لے کر داہندگری اکیڈمی کے قیام تک بڑی سرگرمیاں ان کی رہی ہیں اب تک اور میں خاص طور صاحب کو بتا دوں کہ داہندگری اکیڈمی کا جب انہوں نے قیام شروع کیا تو یہ بڑا عجیب و غریب وقت تھا پورا ہندوستان پوری دنیا کرونا کا شکار تھی اور اس درمیان یہ داہندگری اکیڈمی کا قیام کر رہے تھے اس سے ان کے حوصلہ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں مجھے بتائیے کہ دو سال آپ نے کیسے گزارا الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا دو سال کا ماشاءاللہ سے جیسے آپ نے خود ہی کہا ہے کہ سولہ مارچ دوہزار بیس کو ہم نے اس کا ایام کیا سٹارٹ کیا اور اٹھارہ مارچ کو دیلی میں کرونا کی وجہ سے بند کر دیا گیا اور بائیس مارچ کو پورے ہندوستان میں بند کر دیا گیا تو اس ٹائم میں سٹوڈنٹس لانا ٹیچرز کا لانا اور پھر دوہزار اکیس کا جب ہمارا پہلا ریزلٹ گیا اور نیٹ جو کی اب سکس ہنڈر پلس سکورس پہ ہی گورنمنٹ سیٹس کو لے پا رہا ہے تو اس میں بارہ گورنمنٹ سیٹس لے نا پہلے اگزام میں جبکہ سٹوڈنٹس بھی ہمارے پاس تقریبا سکسٹی کے قریب ہی رہے ہیں جو انرول تھے اور جو لاس تک آتے آتے تھے تیس بار تیس ہی رہ گئے تھے تو ایک بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے بہت کانفیڈنس دیا اس نے ماشاء اللہ سے مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب سارے لوگ پیسے بچا رہے تھے اور فیوچر کے پلاننگ کر رہے تھے اس وقت آپ انویسٹ کر رہے تھے اور آگے بہت لمبے سمیت تک کچھ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی اللہ نے خودی کہا ہے کہ یقین کیا جائے اللہ کے اوپر تو اس پہ بڑا یقین رہتا ہے سکون بھی رہتا ہے اتمنان بھی رہتا ہے ایک یہ ہے کہ رستوں پہ چلنا اور ایک یہ ہے کہ خودی بات رستے بنانا اور پھر چلنا اس کا مزہ کچھ ہو رہا ہے آپ اسٹڈی پوائنٹ چلا رہے تھے اور وہاں سے نتیجے بھی آپ دے رہے تھے دہنگرو اکیڈمی کا جو اس سپریٹ آئیڈیا جے ہی اور نیٹ کے لیے آپ نے تینک کیا کہ مجھے اس میں آنا ہے کیا تھا یہ آئیڈیا اس بار بہت ہی خوشی کی بات یہ رہی کہ ہم جو بورڈ کے ریزلٹس دیتے ہیں اکیڈمی کے ریزلٹس دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی ماشاءاللہ سے ہمارے سٹیڈی پوائنٹ کے ایک بچے نے 690 سکور کیا ماشاءاللہ نیٹ کے اندر جے ہی میں بڑا اچھا گیا ایم بیئے کے اندر اس بار تقریباً 22 بچوں نے ماشاءاللہ سے ڈیفرنٹ یونیسٹیز میں پولیفائی کیا اور جامیہ کا لگر مسلیونیسٹی کا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں بچتا جو انٹرنس کروس نہیں کرتا لیکن جو ہم فیل کر رہے تھے کہ جو آئیٹ انجینئرز میں بڑے انسٹیٹوشنز ہیں یا نیٹ میں جو بڑے انسٹیٹوشنز ہیں میڈیکلز میں تو اس تک ہم کیسے اپروچ بنایں تو ہم نے پھر یہی پلان کیا کہ بڑی ٹیم کے ساتھ بڑے وزن کے ساتھ بڑے انفرا کے ساتھ ایک الگ سے نیٹ اور جہی سپیسیفک انسٹیٹوٹ ٹائم کیا جائے کیونکہ اس طرح کے ریزلٹس لینے کے لیے اگر میں بات کرتا ہوں کہ مجھے آل انڈیا رینکس چاہیے تو پھر ان کو اسی طرح کا انوارمنٹ دیں گے تب ہی وہ ماشاءاللہ اپنا ہنڈیڈ پرشنٹ ٹیچرز دے پاتے ہیں اور جب ٹیچرز ہمارے پاس ہوں گے تو اسی میار کے پھر بچے آپ کے پاس آئیں گے جو یہ امید کر سکتے ہیں یہ محنت کر سکتے ہیں کہ اپنا ٹونٹی فور آبز دے کے رینک دے سکیں دوزار بائیس میں بھی ہم نے دو بچوں پہ ایک طرح سے پوری محنت کری تھی اور ہم یہ امید کر رہے تھے کہ سیون ہنڈیڈ پلس انشاءاللہ وہ سکور کریں تو ہم یہ یقین اپنے بچوں کو دے سکیں اپنے گارجنز کو یہ یقین دے سکیں اور خود پہ بھی اپنے یقین کر سکیں کہ ہاں ہم اوکلا میں بیٹھ کے سیون ہنڈیڈ پلس سٹوڈنٹ مارکس ہم دے سکتے ہیں بس بچوں نے اٹیمپ کیا ماشاءاللہ دو بچوں نے ہمارے سیون ہنڈیڈ پلس اٹیمپ کیا لیکن اوور کانفیڈنس کہ لیجے یا خوشی کہ لیجے وہ زیادہ اس کو نیگیٹیو لے گا اور ان کا سکور ماشاءاللہ گورنمنٹ سیٹس ان کو مل گئی لیکن وہ رینک نہیں دے پائیں اس بار پھر ہم امید کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کرے ہم کتنے ٹف میٹل ہیں ہم یہ اپنے آپ کو پروو کر سکیں ہماری ٹیم کتنی پالی فائی ہے اور ہمارے بچے کتنا ہائی فٹ دے سکتے ہیں وہ ہم کوشش کریں اوکھلا میں آپ ہیں اور اوکھلا ہندوستان بھر میں بڑا مشہور و معروف اب علاقہ مانا جاتا ہے جب بھی بات ہوتی ہے اوکھلا کی تو بڑے پڑھے لیکھے لوگ ہیں بڑے سلجے ہوئے لوگ یہاں پر انویسٹی بگل میں ہونے کی وجہ سے اس کا ایک طرح سے ایک تعریف یہ بھی ہوتا ہے آپ نے اوکھلا میں کچھ استہ دو سال کے اندر اپنی اکیڈمی کا ایک نام اپنے نتیجوں کے دریشے کو پیدا کیا ہے لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایسا حب ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کر کے اور بھی آئیں گے پہلے سے بھی جو پلئیر ہیں کمپریشن بھی ہوتا ہے آپ جس میدان میں ہیں خوب ہوتا ہے کئی طرح سے ہوتا ہے اس کے لیے اس کو سامنا کرنے کے لیے آپ کی کیا سٹیٹجی ہوتی ہے لیکن اس میں سب سے پہلی سٹیٹجی اور سب سے آخر سٹیٹجی میری صرف یہ ہی ہے کمپریشن جیسے آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ سٹیڈی پوائنٹ کو الحمدللہ پچھس سال سے ایک مقام تک بنائے رکھنا تو اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ میرا کمپریشن کسی سے نہیں ہے میرا کمپریشن خود سے ہے اگر میں نے پچھلے سال دوزار اکیس میں ہمیں امید ہو رہی ہے کہ ہمارے اور بچے جو ہیں گورنمنٹ سیٹس ماشاءاللہ سے سیکیور کر لیں گے تو اگر آپ کا کمپریشن خود سے ہے اگر آپ خود کو نکھارنا چاہتے ہیں اگر آپ خود کو سمارنا چاہتے ہیں تو دوسروں کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارا میڈ سیشن چل رہا ہے اب آپ دسمبر آ چکا ہے دوزار تیس کے ایگزامز کے لیے ہم جائے اور نیٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ میری ابھی ریکروٹمنٹ چل رہی ہے ہمارے تیچرز خود کہہ رہے ہیں کہ سر ابھی ضرورت نہیں ہے اور میں بھی اگر کہوں تو مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ کے تیچرز کو لے کے آیا ہوں کہ بھئی وہ والے تیچرز جو بڑے بڑے اداروں میں بڑے بڑے سیلری پیکجز پہ بہت اچھا ریزرٹس دے رہے تھے ٹاپ رینکس مللہ بھئی ابھی جو ہم نے ایک تیچرز کو ریکروٹ کیا تھا کچھ مہینے پہلے انہوں نے 2019 کا ایمز کا رینک نمبر ون دیا تھا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنا کوشیس اور سنسیر ہیں اور ابھی بھی ریکروٹمنٹ چل رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کہا آپ کے آنے سے دو بچے اور میرے کوالیفائی کر گئے تو وہ مجھے اور زیادہ سکون دے گا اور مجھے اپنے آپ کو آگے رکھے گا تو وہ میرا کومیڈیشن خود سے رہتا ہے یہ جو آپ نے بتایا کہ ایسے ٹیچرز کا کوہائر کرنا ایسا ماحول دینا بچوں کو انفرسٹریکچر دینا یہ ساری چیزیں بہت ہی کاؤسٹ پیئنگ ہیں اور ساتھ ساتھ کمیونٹی کو پڑھانا جہاں پر انکم انکم ہے ایک طرح سے بہت محدود ہے میرے اپنے پرسنل ایکسپینڈیچر کچھ نہیں ہے اگر آپ میرا زندگی کا طریقہ دیکھیں گے جینے کا الحمدلہ تو وہ میرا کوئی لیوائش سٹائل نہیں چاہے وہ ریائشی ہو چاہے وہ میرا ٹرانسپورڈیشن ہو چاہے وہ رہنے سینے کا سٹائل ہو تو وہ سارا کا سارا جو فوکس رہتا الحمدلہ وہ اپنے اداروں پہ رہتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ جو انڈسٹری ہے یہ ہیمن بیزڈ انڈسٹری ہیمن بیزڈ کا مطلب ہے کہ مشین نہیں ہے کہ بٹن دباؤ اور آپ کو آؤٹکٹ مل جائے گا یہ ہاں سارے کے سارے وہ ٹیچرز مین ہوتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ان کو خوش رکھیں گے کم سے کم ان کے جو خراجات ہیں ان کے جو خرچے ہیں سب سے زیادہ یہ ہوا کہ بھئی جب میں ٹیچرز کو لے کے آیا تو بڑے بڑے اداروں کے اچھو ڈیز تھے سارے کے سارے سینئر مونس ٹیچرز کو اگر آپ کو بیسٹ رینک چاہیے اور انسٹیوٹ کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے اکسل میں جسا ہم نیٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم چار سبجیکٹ یا تین کہہ لیجی فیسکس کیمیسٹری اور بہتنی زلوجی اگر ہم چار ممارے چار فیکلٹی ہمیں چاہیے اگر جہی کی بات کریں تو فیسکس کیمیسٹری میچ کی بات بہت سارے انسٹیوٹ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ دو ٹیچر بہت اچھے ہیں ایک ٹیچر بہت اچھا ہے لیکن تینوں سبجیکٹ کو لانا اور تینوں سبجیکٹ کو ایڈ پار لانا بہت پار لانا کہ بھئی نہیں ہے یہاں پہ سارے سبجیکٹ بہت اچھے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو ہی بھی انویسمنٹ کرنا ہوتا ہے اور ٹیچرز کو خوش رکھنا ہوتا ہے کہ ہاں وہ اپنا ہنڈیڈ پرشنٹ دے سکیں کہ یہاں سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور یہاں مجھے ریسپیکٹ اور ریگار اور پوزیشن مل رہے ہیں کہ یہاں میں اپنا ہنڈیڈ پرشنٹ دے سکوں تو یہ ہماری کوشش رہتی یہ سیشن میں کتنے بچے آپ کے ابھی تک انرولڈ ہیں جو نیٹ کے لئے آئیٹ کے لئے جیسے ہم نے کہا دوزار اکیس میں ہمارے پر سکسٹی فائیو کے قریب سٹوڈنٹس تھے بارہ نے دیا تھا ماشاءاللہ لازٹ دوزار بیس میں ہمارے پر ہنڈیڈ پلس فورٹی ہنڈیڈ فورٹی کریب بچے تھے تھرٹی پلس ہم نے لیا تھا اس بار ہمارے پاس جو نیٹ دوزار تیس کا ایکزام دیں گے وہ دوزو سے زیادہ بچے ہیں اور ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ان کا ریزلٹ جو تھرٹی گورنمنٹ سیٹس ہم نے لیا ہے اس سے زیادہ گورنمنٹ سیٹس ملیں اور ہمیں رینک بھی ملے اللہ کرے کہ ہمارے اکھلا کے بچوں پر اکھلا کے سیفٹی سیکیورٹی کا ہوتا ہے میں ہمیشہ اپنے جو انکوائریز ہوتی ہیں جو پیرنٹس وزیٹ کرتے ہیں میں ان کو سیدھا آفر کرتا ہوں کہ آپ سیدھے بچوں کے تک جائیے اگر آپ کو سبجیکٹ ٹیچرز کے بارے میں پوچھنا ہے اگر آپ کو کلاسز کے بارے میں پوچھنا ہے اگر آپ کو ہوسٹل کے بارے میں پوچھنا ہے سب سے بیسٹ جو ریویو دے سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹ دے سکتے ہیں تو خدا کا شکر ہے کمپلیمنٹس ہی ملتے ہیں الحمدللہ اپریسیشن ہی ملتا ہے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو میں اپنی اولاد کی ساتھ کروں وہ ہی ان کو مہیا کر رہا ہوں اسپیشلی جب گلز کی بات آتی ہے تو جہاں آپ یہاں بیٹھے ہیں اسی سے دس یا بیس میٹر کے دائرے میں میرے تین گلز ہوسٹل تو میں بچیوں کو نہیں چاہتا کہ بچیاں پیدل بھی چلیں اللہ کرے کہ وہ ایک ہی پاس میں ہی رہیں ان کو وہ لائبریری ان کو انسٹیوٹ کی فیسلیٹی اگر یہاں پہ کوئی پیونس ہیں تو ان کو سرویس وارڈن ہر ہوسٹل گلز ہوسٹل میں لیڈی وارڈن کا ہونا اور کلینر اور سویپر کا ہونا دوسری بات یہ جنس کا میل کا بلکل نہ جانا میں بھی نہیں جا سکتا ہوں اگر مجھے کبھی وزیٹ کرنا ہے تو وہ پورا پلان ہوگا وارڈن کو بچوں کو انفرم کیا جائے جاگر مجھے وہاں کی سرویس دیکھنی ہو مجھے انسپیکشن کرنا ہوتے ادھر وہاں وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے اور وہیں پہ ان ہوس کے اندر لائیبری کا پروائیٹ کرنا بچوں کو وہاں پہ 24 گھنٹے پڑھنے کا ماحول رہے تو یہ ہماری کوشش رہتی ہے کیونکہ بچے کو friendly جسے کہنا چاہیے comfortable environment نہیں ملے بہت stress کا کام پڑھنا سے خود کی اگر ریٹنگ میں آپ سے کرنے کہ تو آپ اپنی ریٹنگ کو کہاں پاتے ہیں دو ریٹنگ ہو سکتی ہیں ایک ریٹنگ ہوتی ہے 10 آپ دے سکتے اللہ کا شکر ہے number of students کی بات کروں number of admissions کی بات کروں number of results کی بات کروں team expansion کی بات کروں مبارک بات دے رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ دلی میں ہی لوگ جانتے ہیں یہاں پہ جو teachers آرہے ہیں اور یہاں پہ جو بچے آرہے ہیں وہ بھی the hind guru academy کا نام جانتے ہیں 자연 شکر k 20 22 10 ڈی شکر ہے بہت اچھا جو میری خود کی ہوتی ہے بلکل صحیح کہ اپنے پرفورنس سے اپنے ریزلل سے کبھی سائٹسفائی نہیں ہوتا پتہ نہیں کیوں اللہ نہ کہ اس میں بہت رہی اللہ نے رکھی ہے تو میں مت sur نہیں ہوتا تو ابھی تو بہت دور جانا ابھی تک طرح سے ایک قدم ہی رکھا ہے ابھی تو شروعات ہے انشاءاللہ کیونکہ جب ہم نے عظم ارادہ کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہم کم سے کم کم سے کم اخلا کے اندر بیٹھ کے چار چھے ازار کا کیمپس ہم چلا رہے ہوں تو ہماری وہ خواہش ہے کہ بھئی اخلا میں ہی کم سے کم ہم اپنے بچوں کو چار چھے ازار اور پھر جہاں جہاں بھی ہم جا سکتے ہیں جیسے ابھی ہمارا فیچر پلان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا شاملی میں سکول ہے تو اس کو پورا ریزیڈنشل کنورٹ کرنے کے موڈ میں ہی سکس آن ورڈ سی ہم اپنے بچوں کو پورا ایک ایڈمی کی طرف لے جائیں اور وہاں پہ جو ہماری کوشش ہوگی وہ نیٹ اور جائی نہیں ہوگی بچہ اگر کسی بھی پلٹ میں جانا چاہتا ہے لاؤ میں بھی جانا چاہتا ہے جو ڈیشری کی طرف جانا چاہتے ہیں ہماری تیز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہاں بھی اس کو best of the best دینے کی کوشش کریں گے تو یہ فیچر پلانس ہیں الحمدلہ اگر ہم اخلا کی بات کرتے ہیں تو اخلا کے اندر ہمارے اور پلانس بھی ہیں کہ بھئی ہم UPSC سپیسیفک بھی چلا پہیں جو ڈیشری سپیسیفک بھی چلا پہیں تو یہ ہمارے رہتے ہیں تو اگر میں اپنے آپ کو دینا چاہوں تو ابھی تو جسٹ سٹارٹنگ ہے ون بائی ٹائم جسٹ فور دا اچھیمنٹ جو ڈریمز ہیں اور ویسے اگر میں کہوں کہ نہیں الحمدلہ اللہ کا شکر ہے جس مقصد کے ساتھ ہم نے شروع کیا تھا تو بہت اچھی پرپورمنس بہت اچھا سٹیسپیٹ ایک سوال یہاں تک بات ہوئی اب ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ نے ایک سال کے بعد ہی مدنی ہنڈرڈ لانچ کیا تھا اس کا بڑا شور ہوا بہت ہنگامہ ہوا بہت دور تلقب بات پہنچی بہت لوگ آپ تک متوجہ ہوئے اور اس کے بچے بھی آئے جو بھی آپ نے لیے اب اس بار پھر آپ نے ایناؤنس کیا ہے کہ اس کے ایک سامن لیں گے آپ ٹیسٹ لیں گے تو ذرا سا اب مجرے بتائیے کہ مدنی ہنڈرڈ کا سکسید ریٹ کیا رہا تھا اور اب جو نیا مدنی ہنڈرڈ نیا انداز میں آپ لانچ کر رہے ہیں وہ ہے کیا دیکھیں مدنی ہنڈرڈ جب ہم نے دوزار بیس میں لانچ کیا تھا دوزار اس کے ایگزامز کے لئے تو حضرت ملان عشد مدنی صاحب کو ہم نے انہوں نے مجھے بلایا تھا اور بات کری تھی تو میں نے حضرت ہو کہا تھا ہم نے کہا حضرت آپ کچھ بچوں کو سپانسر کر دیجی تو حضرت کی طرف سے وہ مدنی ہنڈرڈڈ اور ہنڈرڈڈ سیٹس کے لئے آفر کیا گیا تھا لیکن کیونکہ کرونا چل رہا تھا اور ہم نے وہ ای ڈابلو ایز کیٹیگری کے بچوں کے لئے رکھا تھا سپیشلی جن کو زکاة مستحیب بچے کے ہیں ان کے لئے کہوہی جو میرےٹوریوس ہو زکاة کے مستحیب ہو ان کے لئے لیکن ہوا کیا کہ اس لیبل پہ جاگے اس کیٹیگری پہ جاگے شاید وہ بچے ڈیڑھ سال سے تعلیم سے دور تھے کیونکہ نہ ان کے پاس موبائل نہ ان کے پاسی ٹوشنز نہ ان کے سکولز تو وہ اتنا پرفارم نہیں کر پائے جو اس کیٹیگری میں بات کرے اگر جو زکاة کے مستحق نہیں تھے وہ بہت اچھے بچے بھی ہمارے پاس آئے تھے لیکن وہ اس لیویل سے اس کیٹیگری سے باہر تھے تو ہنڈریڈ میں سے ہمیں ٹوانٹی تھری سٹوڈنٹس ہمیں ملے تھے جس میں سے الیونتھ سٹوڈنٹس وہ تھے جن کو دو ہزار بائس میں اگزام دینا تھا اور ڈویل سٹوڈنٹس وہ تھے جن کو دو ہزار تئیس میں اگزام دینا ہے جو بھی ہمارے پاس پڑھنا ہے اس میں بھی میں واضح کروں کہ ہم نے جو اپنا کرائٹیریہ رکھا تھا وہ سیونٹی فائی پرسنٹ پہ رکھا تھا تو ہماری سیونٹی فائی پرسنٹ پہ صرف ایک بچہ آیا تھا باقی کوئی بھی اس ہنڈریڈ کی لسٹ میں نہیں آ رہا تھا ہم نے پھر اپنے کرائٹیریہ کو سکسٹی پرسنٹ پہ کرا تب ہمیں چار چھے بچے اور ملے پھر ہم نے اسے 45 پرسنٹ پہ کر کے تب ہم نے 23 سٹوڈنٹس کرے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم ڈاؤن کر کے اور پھر بچوں کو پرفارم نہ دے پائیں اور پھر بچوں سے ہی نظرے نہ ملا پائیں تو ہم نے 23 سٹوڈنٹس لی لیکن وہ پھر یہ ہوا تھا کہ جب اتنے اکام سٹوڈنٹس رہیں تو ہندگرو اکیڈمی نے ہی اس پوری سپونسرشپ کو دیا اپنی جیب سے وہ پورا فنڈ جو ہے وہ داہندگرو اکیڈمی نے ہی بیئر کیا اس میں حضرت کی دعائے بس سرپرستی رہیں فنڈ ہم نے نہیں لیا فنڈ ہم نے اکیڈمی کی طرف سے لیا ان 11 بچوں میں سے جنہوں نے 2022 میں ارزام دیا ہے تو اس میں سے دو بچے نہیں آئے تھے بیماری کے وجہ سے وہ ڈسٹنیا نو بچوں نے سیلیکشن ماشاءاللہ سے لیا تھا ہم نے پڑھائی کری آپ کو خوشی ہوگی اس میں بھی ہمیں بڑا سیٹسفیکشن رہا کہ جس بچے کو 75 پرشنٹ پر لیا تھا دلشاد کو مہواد سے اس کا ماشاءاللہ سے 625 سکور رہا اسے شرینگر کا بیسٹ میڈیکل کاللیج ماشاءاللہ سے ملا ہے اور اس میں سے پھر 6 بچوں نے 500 ابوو کیا اس میں سے ایک بچے کو جنید کو ماشاءاللہ کوزی کوڑی کا ماشاءاللہ سے ایک میڈیکل کاللیج ملا ہے اور باقی کو بھی میں امید یہ کرتا ہوں کہ ایم بی بیس مل جائے گا نہیں تو بی ایم ایس بی ایم ایس بی ڈی ایس وغیرہ آپ ساروں کو مل جائیں گے تو نو میں سے 7 بچے ماشاءاللہ سے ہمارے ابوو 500 ہیں جنہیں کسی نہ کسی میڈیکل گورنمنٹ میڈیکل کاللیج میں کسی بھی کورس میں ماشاءاللہ مل جائے گا دو کو ایم بی بیس مل گیا ہے اس بار پھر ہم نے مدنی ہنڈریڈ کو اپنے دم پہ ہندگروہ ایکیڈمی کی طرف سے ذکر آتا ہے حافظ بچوں پر آج کل بڑا کام ہو رہا ہے کئی اکیڈمیاں اس پر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اپنا کام شروع کیا اور انہوں نے حافظ بچوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بنانے کی سوچا اور کوشش بھی کی اور کچھ بچے میدان میں آئے بھی آپ کا بھی ایسا کوئی ارادہ کوئی پلان جو ان بچوں کو کائٹر کر سکے عبداللہ ہم نے ایک ابھی اگر آپ کی نظروں میں رہا ہو تو ہیپس پلس کا گازیہ بیاد میں ناہال ایک جگہ ہے ہاں پہ ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے ساڑھے چار سال کا وہ پروگرام ہے جس پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بچے نے ہیپس کیا ہے وہ آئے سکس منت کا فاؤنڈیشن کورس رہے پھر فاؤنڈیشن کے بعد نائن اور ٹین دو سال اور پھر الیونت ٹویلت دو سال ہماری کوشش انشاءاللہ یہ رہ گی کہ ساڑھے چار سال میں بچہ اس لائق ہو جائے کہ جدھر وہ جانا چاہے سائنس اسٹیم میں جانا چاہے ہمینٹیز میں جانا چاہے جوڈیشری میں جانا چاہے کیونکہ بچے ماشاءاللہ سے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے مدسے والے جو بچے ہیں وہ وہاں تعلیم اپنی پوری کر کے اور اب مین اسٹیم کی تعلیم بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے ادارے ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا کام کر بھی رہے ہیں ان داروں کو بھی بہت مبارک بات دینا چاہوں گا ہماری بھی کوشش ہو رہی ہے اور خدا کا شکر ہے ہمارے پاس پچھلی بار بھی چار حفاظ تھے جنہوں نے نیٹ کی پریپیشن کری دی اور اس بار بھی ہمارے پاس پانچ اسٹیوئنٹس ہیں جو ہفز کے ساتھ ساتھ پریپیشن کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہ بھی کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم ناحل کے اندر پورا پروپر ایک سٹارٹ کر رہے ہیں ابھی ہم نے اس میں ریجیشن سٹارٹ کر رہے ہیں کچھ بچے وہاں پہنچ چکے ہیں مارچ سے وہ پروپر سیشن انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا ہفز پلس کا یہ جو دو سال میں جو آپ نے کام کرتے ہوئے خاص طور سے ہندہ ہندگور ایکڈمی کو چلاتے ہوئے آپ کی لرننگ کیا رہی ہے لرننگ الحمدللہ میں جس لحاظ سے سوچتا تھا کہ بھئی بچوں کو ضرورت ہے پیرنٹس کو بہت ضرورت ہے اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب بڑے ادار ہیں جن کو ہم بڑا مان لیتے ہیں جو کامپیٹیشن کی بات جب آتے ہیں تو یہ میرے حساب سے سپیسیفک ہو جاتا ہے پرسن ٹو پرسن ایک بچے کا مجاز ہے کہ وہ بیس گھنٹے بیٹھ کے پڑ سکتا ایک گھر بچے کا مجاز ہے چار گھنٹے بیٹھ کے پڑ سکتا تو اگر ہم پرسن ٹو پرسن ون ٹو ون اگر ہم کسی بچے کو کٹر کریں تو اس سے ریزلٹس زیادہ ہو جاتے ہیں ایک ایک بچے کو بلا کے بات کی جائے ایک بچے کو بیٹھ کے بات کی جائے اس کے اگر جو بھی بیچ بیچ میں ڈیپریشنز بہت سارے آتے ہیں میں تو اب ہس ہی آنے لگتی ہیں بچوں کو بھی ہساتا رہتا ہوں آج بھی ہمارا ایک میں ایک پورے کلاس کے اندر چلا گیا اور وہاں کم سے کم کم سے بیس پچیس منٹ کا سیشن میں نے کہا یہ جو تم جب تمہارا ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ تم ہس ہوگے کہ اچھا ہم اتنی بھی ڈیپریشنز ہوتے تھے تو وہ جو ون ٹو ون کی ہماری جو کوشش ہے ہم کر بھی رہے ہیں کہ پھئی لائیبری دینا بچوں کا چوبیس گھنٹے تھوڑا سا مونیٹرنگ کرنا اور ان کے ساتھ اٹیچ رہنا پورے سال مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ چار مہینے چھ مہینے رہنا پورے سال تیل دا جب وہ فائنل ایکزام دے کے آ رہے ہیں تب تک بچے کے ساتھ اٹیچ رہنا تو یہ مجھے لگا کہ اگر ہم اس طرح سے کریں تو ریزلٹ کا جو ریشو ہے جو پرسنٹیج ہے کامیابی کا جو ریشو ہے وہ بڑھ سکتا آپ کے سامنے ایک سوال بہت زیادہ بار بار آتا ہوگا جب کوئی نیا ایک تیسے ایڈمیشن آتا ہوگا تو اس میں بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو آپ سے فیس کم کرنے کی ڈیمان کرتی ہے کئی بار وہ ہوسٹل کو فری کرنے کی ڈیمان کرتی ہے وہ پڑھانا چاہتے ہیں بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور آپ کے سامنے ایک چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اب اسے کیسے پڑھائیں گے ایسی صورت میں کیا اسٹیٹیجی آپ کی ہوتی ہے دیکھئے ہماری اللہ کا شکر ہے ہمیشہ سے مستقل مجازی کے ساتھ چاہے سٹیڈی پوائنٹ ہے چاہے یہاں ہے چاہے سکول ہے ہمارا فیس کی وجہ سے بچے کو واپس نہیں جانے دیتے ہیں جو جس کا جتنا مستحیق ہوتا ہے اب اس کو اتنار ریایت دیتے ہیں مطلب اس سے زیادہ بڑا اور ہم کیا کہہ دیں کہ ہم بچے سے ہی پوچھ لیتے ہیں تم کیا پی کر سکتے ہو اگر ایک تو یہ ہے کہ ہم تمہیں کہیں کہ ہماری بیس روپے کی فیس ہے تم اٹھارہ دے دو پندرہ دے دو لیکن ہو سکتا ہے وہ پارہ اور پندرہ اٹھارہ بھی اس کے لیے زیادہ ہوں تو اس سے اچھا یہی رہتا ہے بھئی تم کیا پی کر سکتے ہو آسانی کے ساتھ اتمنان کے ساتھ تو یہ ہماری کوشش رہتی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہمارے اداروں میں انسٹیوٹ میں کوئی بچہ فیس کی وجہ سے باہر نہیں جاتی ہے اس اکیڈمی کو لے کر کے آپ کا جو ویزن ہے کتنا دور تک جانے کا کتنا بڑا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کا کیا اسٹریکشر آپ نے ابھی ڈیزائن کیا آپ تو لرننگ بھی آپ کی ہو چکی ہے بہت کچھ سیکھ لیا ہے اس اکیڈمی کو خاص طور سے چلاتے ہوئے تو اس کا جو آنے والی دنوں کا دو سال تین سال کا کوئی منصوبہ ہے آپ کا جس کو پانچ سال کے بعد آپ کہاں دیکھنا چاہیں گے دیکھیں اب سب سے زیادہ جو ہم نے کام کیا ہے اور جو ہم نے کوشش کرے وہ ہم نے کوشش یہی کری کہ جتنے بھی ایکسپیڈینسٹ پیلرز ہو سکتے ہیں ٹیچرز ہو سکتے ہیں پہلے انسٹیٹوشنلز جو ہمارے پاس ہو ہم وہ لے کے آنے اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں خدا کا شکر کہ میرے پاس ایک ایک سبجک کے اندر چار چار پانچ پچ ایکسپرٹس ہیں اب ان کے بیس پہ اب آپ خدا کا شکر یہ ہے کہ پہلے ہمارا کیونکہ سیشن کورونا کا تھا پھر ایک کروشیل پیئیڈ رہا کورونا سے نکلے تو اس کے بعد رہا لیکن آج دسمبر ہے اور ہم 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 دل اپریل کی تیاری کریں اپریل دوہزار تیس کہ انشاءاللہ یہ جو بیچے چل رہے ہیں بہت اچھے چل رہے ہیں انشاءاللہ ریزرٹس بھی بہت اچھا ہے ہم 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 پہلے چیز تو یہ ہے تو اس اپریل آن ورڈز میں ہم اپنا آپ کو کہاں رکھ رہے ہیں کہ کتنے سینٹرز ہم انشاءاللہ رن کر پائیں گے کہاں کہاں ہم اب جا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی اگر ہم بات کریں تو تقریبا تقریبا پندرہ بیچ سے لے کے ہمارے پاس آفرز ہیں کہ آپ اس اس لوکیشنز پر آ کے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ انسٹیوٹ رن کر سکتے ہیں فرنچائزی کی فارم میں ہیں جو رننگ اسکولز ہیں ان کے فارم میں ہیں نیو انسٹیوٹ کے اسٹیبلشمنٹس کے اس میں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں تو پندرہ بیس ہمارے پاس آفر ہیں لیکن ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں ہم بہت مضبوطی کے ساتھ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی ہماری جو کوشش ہو رہی ہے جو میں نے آپ سے کہا کہ ایکسپرٹس ہمارے پاس ہیں تو ان ایکسپرٹسے ہم یہ کہا رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا ایک اس طرح کا پروڈکٹ بنا دیجئے سٹیڈی میٹریل اس طرح کا بنا دیجئے ٹیس سیریز ہماری بنا دیجئے جیسا بھی اگر آپ نے ماشاءاللہ سنا بھی ہو کہ ہماری دو سال سے ٹیس سیریز اتنی زیادہ پروڈکٹیو رہی ہے کہ اس ٹیس سیریز سے ریزرٹس نکل کے آئیں بچوں کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے دوزار اکیس کے پیپر میں تو نائنٹی فائی پرسنٹ تک بچوں کو ملے اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیس سیریز کے کوششن سے دوزار بائیس میں بھی مارا فائدہ ہو ابھی بھی ماری ٹیس سیریز چل رہی ہے اور وہ تھرو آوٹ دا سیشن چلے کی ٹل دا دوزار تیس اگزام سنیٹ اور جہی تک تو ابھی ہمارا کام پروڈکٹ پہ چل رہا ہے کہ سر اب جب ہم مارکٹ پہ جائیں ماشاءاللہ سن تو ہم اپنے آپ کو بیس کر سیں بچے اگر دوسرے ہو کی ٹیس سیریز لیتے ہیں دیتے ہیں تو وہ دا ہند گروہ اکیڈمی کی ٹیس سیریز کو بھی اسی میعار کا کنسیڈر کریں اتنی دور تک بھی جا سکتے ہوں گے وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان کے ہر کونے ہر جگہ جہاں پہ بھی بچوں کی ضرورت ہے ہم انشاءاللہ وہاں پہنچیں بہت دو شکریہ یہ تھے نور نواز خان صاحب جو مجھے بتا رہے تھے کہ مہت کم عارسے میں دو سال کے اندر انہوں نے جس طرح سے اکیڈمی کو وہاں سے لے کر کے زیرو سے لے کر کے یہاں تک پہنچایا ہے نتیجوں سے بہت مطمئن ہیں لیکن اس کے ساتھ مطمئن ہونے کے ساتھ یہ غیر مطمئن بھی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے ایک جو ویزن ہے اپنی اکیڈمی کو لے کر کے بہت بڑا ویزن ہے اکیڈمی اپنی قدم بڑھا رہا ہے ہندوستان کے مختلف حیثوں میں خاص طور سے اوکھلا میں دلی میں یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ہندوستان کے مختلف کونوں سے آئیں اور بچوں کو بچوں کو نیٹ اور آئی ٹی جائے کیلئے اپنے بچوں کو یہاں پر داخل کرا سکتے ہیں بہت دوست شکریہ سکتے ہیں بہت شکریہ شکریہ